بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس ویڈیو کا موضوع ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اعلان نبوت کے چند روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ حبشی معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زارو قطار رو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں سارا دن اپنے مالک کی بکریہ چراتا ہوں شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے میں تو ایک کوشٹ پوست کا انسان ہوں میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے مجھے بھی نیند ستاتی ہے لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا ہاں میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں وہ غلام خوش ہوا اور شکری عادہ کر کے سو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے جب گندم ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جگہ بغیر واپس تشریف لے آئے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے تیسرے دن بھی یہی ماجرہ ہوا آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح خاموشی سے اپنے گھر میں تشریف لے آتے چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا اے اللہ کے بندے آپ کون ہیں اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یہ سب کچھ انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس غلام نے کہا ہاں میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے کتنی تکالیف اور مشقت برداشت کی لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا انہیں جان دینا تو گوارہ تھا لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارہ نہیں تھا آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ کا بے لاؤس غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تم مجھے دکھا دو پھر کہنے لگے اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے اور شام کے شہر حلب چلے گئے تقریباً چھ مہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا خواب سے بیدار ہوتے ہی اوٹنی پر سوار ہو کر لبائک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال کی نگاہوں نے عالم وارفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھوننا شروع کر دیا کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں جب کہیں نہ پایا تو آپ کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرص کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ غلام حلب سے بحر ملاقات حاضر ہوا ہوں یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر انوار کے پاس گر پڑے کافی دیر کے بعد ہوش آیا اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ موزن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آگئے ہیں مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان مرد عورتے اور بچے کھٹے ہو کر عرص کرنے لگے کہ بلال ایک دفعہ وہ آزان سنا دو جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں مذرد خواہ ہوں کیونکہ جب میں آزان پڑھتا ہوں تو اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین سے سفارش کروائی جائے جب وہ حضرت بلال کو آزان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہیں کر سکیں گے چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے بلال ہم آج آپ سے وہی آزان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کا یارہ نہ تھا لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر آزان دے جہاں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے بات کی کیفیات کا حال کتب سیر میں یوں بیان ہوا ہے جب آپ روی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند اللہ اکبر اللہ اکبر کہا مدینہ منورہ گنج اٹھا آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا گیا جب اشہدو انہ لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے گونج میں مزید اضافہ ہو گیا جب اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کے کلمات پڑھے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئی رکت و گریہ زاری کا عزیب عالم تھا لوگوں نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے اللہ میں اقبال رحمت اللہ تعالیٰ آزان بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ترانہ عشق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں آزان عزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز اسی کے نظارے کا ایک بہانہ بنی عاشق زلف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت بلال حبشی کائنات کی وہ پہلی عظیم و مقدس ہستی ہیں جن کو دنیا کے پہلے موزن ہونے کا عالی شرف حاصل ہوا اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے وہ تمام موزنوں کا سردار ہے آپ کے والد ربعہ اور والدہ حمامہ عرب کے ایک قبیلے کے غلام تھے یہ سرزمین عرب کا وہ تاریخ دور تھا جب انسان آقلاقی پستیوں کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا اور اس پر گمراہی مسلط تھی اور اس دور جہالت میں سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا جسے بنیادی انسانی حقوق تو ملنا بہت دور کی بات سکون سے اپنی زندگی گزارنے کا بھی حق نہیں تھا سیدنا حضرت بلال عمیہ بن خلف کے غلام تھے وہ اپنے آقا کی بکریاں چرانے پہاڑوں پر جائے کرتے تھے اور ایک دن آپ کا گزر غار حرہ کی طرف سے ہوا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تشریف فرما تھے اللہ کے رسول غیب دا نے اس حبشی نوجوان کو دیکھا تو اپنے پاس بلا کر فرمایا میں اللہ کے رسول ہوں تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے سیدنا حضرت بلال حبشی تو رسول کریم کی ذات سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے پھر آقا کونین کا دلکش انداز گفتگو تو حضرت بلال کے مو سے نکلا میں آپ کے دین کو اچھا پاتا ہوں یہ کہہ کر حضرت بلال واپس لوڑ گئے بگر ان کا دل وہیں حضور کی طرف رہ گیا دوسرے دن پھر بکریوں کو وہیں لے کر پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور سادہ باتیں سنی تو دل اور بھی بے قرار ہو گیا جو سچائی آپ کے قلب پر اسلام کی صورت میں پہلے ہی وضیت کر دی تھی وہ دین اسلام کی صورت میں سامنے آ گئی اور آپ نے اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا حضور کی غلامی کی سند حاصل فرمائی آپ کے مرید ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے اس وقت سیدنا حضرت بلال کے عمر مبارک 28 برس تھی آپ ان پہلے سات خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دیئے یہ اسلام کا اولین دور تھا حضور پاک اللہ کے حکم سے فی الحال رازداری سے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے لیکن اسلام کا منفرد اور پاکی زرنگ زیادہ عرصے تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ان کے بعض ساتھیوں خاص طور پر غلام اور خواتین میں ایک تبدیل یہ آ گئی ہے امیہ بن خلف کو جلد ہی یہ خبر مل گئی کہ اس کا غلام بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا ہے ساتھیوں میں ہوتا ہے اس جرم کی پاداش میں امیہ نے سیدنا حضرت بلال حبشی پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیئے ہرا کی یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے بہت مشہور تھی جو دھوپ میں تامبی کی طرح گرم ہو جاتی تھی امیہ حضرت بلال کو تامبی کی زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگاریں بچھا دیا کرتی تھی بگر آپ کی زبان مبارک سے آہد آہد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا امیہ آپ کو کہتا اب بھی تو محمد کے خدا سے باز آ جا لیکن اسلام اور سرکار کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا خط نہیں کر سکتی تھی آپ کے سینے میں عشق رسول کی حقیقی شمع روشن تھی آپ عاشق حبیب خدا تھے دنیا کی ان ماروں سے کہاں دیار کو چھوڑتے حضرت عمر بن آس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تبتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل جاتا لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتی رہے امیہ نے تیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تبتی ہوئی انگارہ ریت پر آندھے مو ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے لیکن عاشق رسول نے اسلام اور سرکار کا دامن پھر بھی چھوڑنا گوارہ نہیں کیا آپ پر بے انتہا ظلم ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصے جاری رہا یار غار رسول سیدنا حضرت صدیق اکبر اس عاشق صادق پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بے گناہ اور بے قص غلام پر اتنا ظلم ستم مت کرو اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا امیہ نے حقارت سے کہا میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل ہی نہیں جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا سیدنا صدیق اکبر نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شائعہ نشان نہیں تم عربوں کی قومی روایت کو دھبا مت لگاؤ امیہ نے کہا تم اس کالے غلام کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے سیدنا صدیق اکبر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کرا دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا حضرت بلال کے آزاد ہونے کی جب خبر ملے تو آپ بہت خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو تو یار غار نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو بلال کو آزاد کر چکا ہوں سیدنا حضرت بلال حبشی اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے کریم آقا کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے ان سے قرآن مزید کی تعلیم حاصل کرتے حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے جب حجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال نے بھی حجرت کی اور مکہ سے مدینہ منورہ جا پہنچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہجرین و انصار کا مواقعات کر آیا تو سیدنا بلال حبشی کو حضرت ابو روحیہ کا بھائی بنایا گیا جن سے آپ کو بہت محبت تھی پھر جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی داغ پیل ڈالی گئی تو ایک سال کے بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کر دیا جائے کچھ نے کہا ناقوس بجایا جائے کچھ لوگوں کی تجویز تھی کہ آگ نماز کے وقت جلائی جائے اور جسے لوگ دیکھ کر نماز کی طرف آ جائیں گے اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلائیا کرے اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے لیکن اللہ کے رسول نے سب طریقوں کو ناپسند فرمایا ابھی یہ بحث جاری تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ارس کیا کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے آزان کے الفاظ سکھائے ہیں یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دہرائے حضور پاک نے وہیِ الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا سیدنا فاروقِ آزم نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا انہوں نے بھی خواب بیان کر دیا سرکارِ کونین نے سیدنا حضرتِ بلال کو حکم فرمایا کہ آزان دو پھر آپ نے ان کو آزان کے کلمات دکھائے اور ان کو ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلی دے کر آزان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے چنانچہ مدینہ کی فضاؤں میں نغمہِ توحید بلند ہوا اور سیدنا حضرتِ بلالِ حبشی کو دنیاِ اسلام کے پہلے موزنِ رسول ہونے کا عظیم عزاز ملا جب مسجدِ نبوی کی تعمیر ہوئی تو ایک سرے پر ایک چبوترہ بنا کر اس پر چھٹ ڈال دی گئی اس جگہ رسولِ پرنور کے علاوہ وہ صحابی رہنے لگے جو ہمہ وقت حضورِ پاک کی خدمتِ اقدس میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے ان مقدس اصحاب کو اصحابِ صفا کہا جاتا ہے عربی میں صفا چبوترے کو کہتے ہیں اور سیدنا حضرتِ بلالِ حبشی بھی اصحابِ صفا میں سے تھے سرکارِ دو عالم کے وسالِ مبارک کے بعد آپ شام کی جنگوں میں شرکت کے لیے چلے گئے بیت المقدس کی فتح میں بھی آپ شریک تھے سولہ حجری میں جب حضرتِ عمر شام گئے تو حضرتِ بلال نے جابیہ میں ان کا استقبال کیا قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرانے کے خوشی میں آپ نے وہاں آزان دے بعد میں آپ مدینہِ منورہ روانہ ہو گئے تو لوگوں کے اسرار پر شہزادگانِ رسول کے حکم پر جب آپ نے مدینہِ منورہ میں آزان دے تو عورتِ گھروں سے باہر نکل آئیں ہر طرف گوھرہ مچ گیا آپ محبتِ رسول میں بےہوش ہو کر گر گئے اور بعد میں مدینہِ منورہ چھوڑ گئے اور واپس شام چلے گئے بیس حجری میں آپ کا وسال ہوا اور آپ کو دمشق میں بابل سغیر کے قریب دفن کیا گیا جب آپ کے وسال کی خبر فاروقِ آزم کو ملی تو آپ روتے روتے نڈھال ہو گئے آپ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ آہ ہمارا سردار بلال بھی ہمیں جدائی کا داگ دے گیا آپ وہ عاشقِ رسول تھے جب یار کو دیکھا تو سب پرداش کر لیا مگر دامنِ مصطفیٰ نہ چھوڑا اللہ کریم آپ کے عشق کا ایک ذرہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے اور سیدنا حضرت بلال حبشی جیسے عظیم صحابی رسول کے صدقے امتِ مسلمہ کی بخشش فرمائے ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کیجئے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ